جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے بے حسی کہہ دیں یا ناقدری مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے جب آپ نہ خوش ہوتے ہیں نہ راز اور نہ ساز ہوتے ہیں تو ہر شئے دنگی پڑ جاتی ہے نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے نہ اندر کا آوازیں مدم پڑ جاتی ہیں خوشبویں ماند ہو جاتی ہیں حاصل اور لاحاصل کے لائروں میں سب بھوم رہے ہیں حاصل کی ناقدری اور لاحاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی من کی مین کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو اور میں کو ختم کرنے کے لیے آجز بننا ضروری ہے اور آجز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تُو اپنی ہستی تک بھون جا کہ تُو کیا ہے بس اتنا یاد رکھ تُو خاک ہے خاک پر ہے اور تُجھے خاک نہیں جانا ہے جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی انسان ایک ایسا غافٹ منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلائروں میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا ایک گمنڈ اور تکفر سے لپریلیس علم اس بات کی نشان نہیں کرتا ہے کہ علم چوری کا ہے اور دوسروں سے لوٹا گیا ہے لذتیں وقتی اور ہمراہمی ہوتی ہیں لیکن مسلطیں اور شادمانی مستقل ہوتی ہیں جبکہ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے ہمارے اپنے سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نصیب کون بڑا ہے اور کون گٹیا فیصلے خود ہی کرتے رکھتے ہیں